بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد حارس خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کھلوں گا سیکیٹرک اور سیکشل کو اچھوں آج کل ہم دیکھتے ہیں پون موویز اور پون موویز میں آپ کو پتا ہے ہر چیز سپر لیٹیو عظیم دکھائی ہوتی ہے نفس جو ہے وہ ساتھ ساتھ انچ کے اور جو بجائن اید ہے وہ بہت کچھ چھوٹے اور لوگ جو ہے بہت ہی حساب سے کمتری میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہماری کیا عزت ہے یہ پون موویز نے یہ کوئی آئیڈیا جو ہے نیا نہیں لیا انسانی اجتماعی لا شعور میں جو نفس کا سائز ہے یہ ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رہا ہے تو اگر آپ پرانی ترین ہندووں کی جو کتاب ہے کامہ سوترہ اس کا ایک چپٹر ہے وہ پڑھیں تو انہوں نے عورتوں کو اور مردوں کو ان کے جینیٹلز کے مطابق جو ہے وہ کلاسیفائی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جب آپ میچ بنائیں کسی کا سیکس کے لیے شادی کے لیے تو جو سائز ہے سیکشل آرگنز کا یہ آپس میں میچ کرنا چاہیے تو انہوں نے تین قسم کے مرد ایڈنٹیفائی کیے اور تین قسم کی عورتیں ان کے نام راکھتے ہیں یعنی کہ جو ان کے خیال میں مرد جن کا جو نفس ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں خرگوش ٹائپ تو ویسے آپس کی بات ہے بھارت میں زیادہ خرگوش ٹائپ بھی پائے جاتے ہیں اچھا پھر جو اس سے بڑے تھے نفس ان کو انہوں نے بل یعنی کہ بھینسہ ٹائپ کہا گا کہ یہ بھینسہ ٹائپ ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو سب سے لمبے سائز کے نفس جز ہے وہ ان کو انہوں نے کہا جی یہ گھوڑا ٹائپ ہے تو تین قسم کے مرد ہو گئے ایک خرگوش ٹائپ ہو گیا ایک بھینسہ ٹائپ ہو گیا اور تیسرا گھوڑا ٹائپ ہو گیا پھر اسی طرح انہوں نے عورتوں کی قسمیں بھی کی انہوں نے کہا جی کچھ عورتوں کو یہ وجینہ جو ہے وہ بہت شیلو یعنی کہ ڈیپ نہیں ہوتا چھوٹا ہوتا ہے اور ڈیپ نہیں ہوتا ان کو انہوں نے کہا یہ ہرنی ٹائپ ہے اور جو ان سے بڑی وجینہ تھی انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گھوڑی گھوڑی ٹائپ ٹھیک ہو گیا اور تیسرا وہ جو جن کی بہت گہرے گہرے اور تھے بڑے بڑے وجینہ ان کو ہتھنی ہتھنی کہہ دیا سو گھوڑے کی شادی ہتھنی سے کہتے ہیں یہ بہت اچھی جوڑی رہے گی اور جو خرگوش ٹائپ ہیں بندے وہ شادی کس سے کریں ڈیر یعنی ہتھنی سے کریں تو کہتے ہیں یعنی کس کا مطلب ہے کہ جو جنیٹل سائز ہیں اس میں تناسل کا جو سائز ہے اور وہ مرض کا یہ پرانی جو ہماری میتھولوجی کی بکس ہیں وہ اس کو کنسیڈر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ان میں ایک میچ ہونا چاہیے تو آپ کی جو سیکشول زندگی یہ ہے وہ بہت اچھی اور شاندار گزرے گی وہ کہتے گے اگر آپ شادی کر دیں خرگوش ٹائپ کی ہتھنی کے ساتھ تو خرگوش تو بچارہ بانگیں ہی مارے گا اور ہتھنی بھی کہے گی میں بھی پیاسی رہ گئی اور ایک گھوڑے کی شادی کر دیں گی ہرنی کے ساتھ تو ہرنی کہے گی میری تو موت آیا گی میری تو جان نکل گئی تو یہ ایک تصور جو ہے یہ ہمیشہ سے یعنی کہ پایا جاتا ہے کہ یہ اب یہ جو پان مووی والوں نے بھی یہ اس کا معنی تصور انسانی اجتماعی لا شعور کے اندر موجود تھا اس لئے انہوں نے بڑے بڑے نفس کو دکھانا شروع کر دیا اور جو انسان کو ایک انفیورٹی کامپلیکس کا جو ہے شکار کر دیا کہ ان کے بجائناز چھوٹے سے چھوٹے ہوتے گئے اور جو ان کے سائز تھے نفس کے لنگم انہیں کہتے ہیں وہ بڑے سے بڑے ہوتے گئے اچھا پھر ہندووں نے اور دوسری بھی تردیشنل سائنسز نے کوشش کی کہ اب ہر وقت کپڑے ہزا گئے تو انہوں نے کسی کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کی شادی کھاں کی جائیں تو انہوں نے کہا جی کوئی اور فارمولے بنائیں کہ ناپلے بندے کا تو اس میں بہت ساری تھیریز ہیں پاؤں کا سائز اور انگلیوں کا سائز لیکن جو چیز میں نے ابھی تک سب سے بہترین پائی ہے کہ آپ خالی فوٹو دیکھ کے یا ایک بندے کی سر شکل دیکھ کے مرد کا اندازہ کر سکیں سائز کا تو وہ اس کی ناک ہے تو ناک آپ کو پتا ہے یہ ایک پیرامیڈ کی طرح ہوتی ہے ایسے 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 وہ ان کو ملٹیپلائی کیا اور نفس کا والیم بھی چیک کیا اور دیکھا کہ جو بڑی بھرپور کسوں کی بڑی ناپ ان کے نفس بھی بڑے تھے اس کا ایک اندازہ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں پھر عورتوں کی وجہینہ کے مطلق بھی کہا کہ کیسے کریں تو انہیں لپس کو نظر آیا ان کو کہ جن کے لپس بریق تھے موہ ان کے چھوٹے تھے ان کے مطلق خیال تھا کہ یہ ان کی سمال سائز ہوتی ہے پھر ایون جو ویٹ ٹانکیں تھیں باہر کی طرف نکلی ہوئیں ان کے مطلق بھی یہ ہوا کہ جناب ان کا بھی جوش ان کو زیادہ چڑھا رہتا ہے تو اس طرح یہ اندازہ لگانے کی کوشی کرتے تھے کہ ایک عورت کا موہ بہت بڑا ہے ہونٹ اس کے باہر آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آئے گا دیکھا ہے آپ نے لڑکیاں جو ہے نا وہ لپس کے اندر وہ ہیلالڈر کے سیڈ لگاتی ہیں وہ ساکھے لپس موٹے نظر آئے ہیں ہر ہماری موڈل نے کیا ہوتا ہے اور جب ہنستی ہیں تو دانتوں کا ہنستی ہیں حالانکہ یہ چیز پرانے زمانے میں بہت ہی بری سمجھی جاتی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بجائنہ بہت ہی کھلی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہتنی ڈائی بھی ہے لیکن آج کے لئے عجیب بات ہے کہ جو موڈلز ہیں وہ سب ہتنی بننے کی کوشی کر رہی ہیں چلو ان کی مرضی لیکن ایک میں ٹرینڈ بتا رہا ہوں کہ اس طرقے سے وہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ کس طرقے سے ہم لگاتے ہیں کہ سائز کا جو ہے اس کا جو میچ ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا اب یہ ہے کہ اگر میس میچ ہو گیا ہے تو کیا کریں میس میچ بھی تو ہو نہیں ہے تو اس کے لئے پھر آپ کے پاس جو سیکس کرنے کے جو میتھڈز ہیں جو پوزیشنز ہیں اس کو میں ایکسپلیل نہیں کروں گا کیونکہ میں پہلے ہی کمیٹری گائیڈ لائن کا شکار ہو چکا ہوں اس حصے میں تو وہ بختلی پوزیشن ضرور ہیں ایسی جو سائز کا کوئے فرق کو کور کر لیتی ہیں تو یہ نہیں کہ پرشانی کیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور عورت کو جب آپ نے سیکشلی سیٹسفائی کرنا ہے یا مرد جو زیادہ اس نے جوش آنا ہے تو اس میں خالی سائز میٹر نہیں کرتا اس میں ٹیکنیک بہت میٹر کرتی ہے فور پلے بہت میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے اورگیزم جو ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ بہت میٹر کرتے ہیں تو امید ہے کہ آج جو ہے نا آپ کو یہ سائزز کے مطلق سمجھایا ہوگا کہ یہ جو ہومن سائیکی ہے اس کے اندر سائزز کے مطلق اتنی گہری انکلکیشن کیوں ہے اتنا ڈیپلی کیوں اس کے لاشور میں یہ چیز موجود ہے کیونکہ یہ بہت پرانی چیز ہے تو امید ہے کہ آج سائزز کے مطلق لوگوں کا کنسپٹ جو ہے وہ بڑا کلیر ہو گیا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے جو بیل آئیکن ہے اسے بھی چھو دینے کی ذہمت گوارہ کریں اور خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ٹاٹو برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ